ہمیں اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں ایم شور اوور دو ویکن آپ نے بھی فالو اپ کیا ہوگا ہمیں کے پی کے تین وزراء جو ہیں وہ ڈین نوٹیفائی ہوتے میں نظر آتے ہیں اور تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے لاہور میں جو پروینشن اسیمبلی کے ممبرز ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ادھر آ کر وہ پھر دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا اور مجھے پتہ ہے کہ سازشیں کون کر رہا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم کو معلوم ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ان کو نام بھی معلوم ہے تو ان کے نام کیوں نہیں سامنے آ رہے اور آخر کیوں وزیراعظم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف یا سی ایم بزدار کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے پرفارمنس یا ڈیلیورنٹ بیس ڈیسیجن میکنگ کیوں نہیں سامنے آ رہی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عثمان بزدار کو ہتائیں یا نہ ہتائیں یہ ان کا عشق ہے مگر منجاب کے لوگ آج شہباز شریف صاحب کی یاد کرنا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے دور میں ترقی ہوئی تھی جو خوشحالی تھی جو امن تھا جو سچتائی تھی آپ عثمان بزدار صاحب کو تاہیات اپنے گھر کا وزیراعظم بنانے ہیں اطراز نہیں ہے مگر منجاب کے لوگ کو اطراز ہیں آپ کو اگر گورننس پک کرنا ہے اور وزیراعظم لانا ہے تو پنجاب کے لوگ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق لانا ہوگا آپ کے اپنے پسند اور ناپسند سے اگر آپ صوبے کو چلانا چاہیں گے تو irreparable loss ہوگا ہے جو آل لیڈی کھیڑ سال میں پنجاب کے لوگوں نے شفر کیا ہے آج وہاں کوئی ترقیاتی سرگرمی نہیں ہے آج وہاں پہ روز سڑکیں باغات اس کی وہ بحال نہیں ہے جو اسکول بنایا تھا جناب شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول وہ بند ہو گئے جو انہوں نے میٹرو برس اور گرین لائن اور اورنج لائن بنایا تھا اس کی دیکھ بال چیزیں گے لوگ آج یاد کرنے کیمپ